اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے متعلق جو بھی معلومات بھیجی جاتی ہیں آپ تک پہنٹی رہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے شادی کے ذریعے تنگ دستی کا خاتمہ کیجئے معلوم ہوا کہ نکاح کے بعد اخراجات بڑھنے کے بعد تنگ دستی پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس کی برکت سے تو تنگ دستی دور ہو جاتی ہے فراخ دستی حاصل ہوتی ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں تو شادی کے ذریعے رزق کے تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور بیوی کے ذریعے رزق و مال میں برکت کی واضح طور پر بشارت بھی دی گئی ہے شادی کی وجہ سے غنی ہونے کی قوی امید بھی دلائی گئی ہے اور شادی کے بغیر غنی ہونے کی خواہش پر تعجب کا اظہار بھی کیا گیا ہے مفلسی میں مبتلا ہونے کے خوف سے شادی نہ کرنے کی مضمت بھی پیان کی گئی ہے اور تنگ دستی کی شکایت کرنے والوں کو شادی کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں تو ایسے مالدار مرد کو جس کی بیوی نہ ہو اور ایسی مالدار عورت کو جس کا شوہر نہ ہو مسکین فرمایا گیا ہے ترغیب کے لیے چند احادیث مبارکہ بھی پیش خدمت ہیں